اسلام علیکم ویڈیو کو مائی یوٹیوب چینل کوکنگ ویڈ سیہا ریزوان آج ہم بنائیں گے موتی چور لڈو جن کو گھر پر بنانا اتنا آسان ہے کہ آپ سب حیران رہ جائیں گے لیکن اس کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا چینل پر اگر نئے آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں بیل کے بٹن کو پریس کریں آل کے آپشن پر ضرور کلک کیا کریں تاکہ تمام ویڈیوز کے نوٹفکیشنز آپ تک آتے رہیں ویڈیو اچھی لگے تو ایک پیارا سکمنٹ بھی کیجئے اور لایک شیئر بھی کر دیجئے گا تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں سب سے پہلے جی بول کے اندر ایک کپ ڈال دیا ہے میں نے بیسن اور ایک کپ میں میں نے لے لیا ہے پانی جو کہ ہم حسبے ضرورت ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی شامل کریں گے اور وسک کی مدد سے اس کو مسلسل ہم مکس کرتے جائیں گے پانی کو ایک دم سے شامل نہیں کرنا ورنہ بیٹر جو ہے وہ پتلا ہو جائے گا اور صحیح سے نہیں بنے گا اور اب میں مسلسل اس کو مکس کرتی جا رہی ہوں گھٹلی بالکل نہیں رہنی چاہیے اور ایک سمودھ سا ہمارا بیٹر تیار ہونا چاہیے بیٹر ہمارا تقریباً ریڈی ہو چکا ہے اس کو اب ہم پلیٹ کی مدد سے کور کریں گے اور پندرہ بیس منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے بیس منٹ ہو چکے ہیں آئل میں نے گرم کر لیا بہت زیادہ گرم آئل میں ان کو نہیں ڈالیں گے ورنہ فوراں سے کلر پکڑ لیں گے اور کچھے رہیں گے بس اب چمچ کی مدد سے ہمیں ڈالتے جانا ہے اس بات کی بالکل ٹینشن نہیں لینی کہ کس شیپ میں ڈالنا ہے کسی بھی شیپ میں آپ ان کو ڈال کے تو اچھے سے فرائے کر لیں درمیانی آنچ پہ میں ان کو پکاؤں گی اور بس گولڈن سا کلر آنے تک ہمیں ان کو پکا لیں دونوں سائٹ سے اچھی طرح اور ایک سائٹ تھوڑی پک چکی ہے اب اس کی سائٹ ہم چینج کرا دیں گے تاکہ دوسری سائٹ سے بھی اچھی طرح سے پکے اور بس جی دیکھیں ان کو آپ پکوڑے بھی بول سکتے ہیں بیسن کی ٹکی بول سکتے ہیں بس ہمیں بیسن کے یہ پکوڑے گولڈن کلر آنے تک پکانے ہیں اور جیسا کلر چاہیے تھا وہ آ چکا ہے اچھے سے یہ پک چکے ہیں اب ان کو ہم پلیٹ آؤٹ کر لیں گے اور سب کو نکالنے کے بعد جو باقی مہر پاس بیٹر بچا ہے ان کے بھی ہم یہ پکوڑے تیار کریں گے اور ان کو اچھی طرح سے ہمیں نکالنے کے بعد تھنڈا کرنا ہے پہلے چھوٹے چھوٹے ذرے بھی میں نے نکال لیا جتنے نکال سکتی تھی تھنڈا کرنے کے بعد اب میں ان کو ڈال گئی ہوں جی چوپر کے اندر اور چوپر کو اب ہمیں مسلسل دو تین منٹ تک چلانا ہے ابھی میں دکھاتی ہوں کہ کیسا ریڈی ہوا ہے اور یہ دیکھیں جی ہماری بوندی ہو چکی ہے تیار اس کو اب برطن میں نکال لیں گے اب ہم کریں گے شیرہ ریڈی جس کے لیے میں نے ایک کپ چینی لے لی ہے ایک کپ ڈال دیا اس کے اندر پانی اور درمیانی آج پہ ہم اس کو پکائیں گے اور مسلسل ہلاتے جائیں گے جب تک کہ چینی جو ہے وہ پانی کے اندر اچھے سے حل نہ ہو جائے چینی گھلتی جاری ہے پانی کے اندر پانی پکنا شروع ہو چکا ہے آدھا ٹی سپون میں نے ڈال دیا اس کے اندر الائچی پاودر اور تقریباً پانچ چھے منٹ کے لیے میں اس کو مزید پکاؤں گی اور پانچ چھے منٹ پکنے کے بعد اب میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اورنج فوڈ کلر جو آپ بریانی کے اندر یوز کرتے ہیں اچھے سے مکس کریں گے اور اب ہم اس کے اندر جو بوندی ہم نے تیار کی تھی وہ ڈال دیں گے اور درمیانی آج پہ اب ہم اس کو اتنا پکائیں گے کہ جو شوگر سیرپ ہے چاشنی ہے وہ ساری اس کے اندر جذب ہو جائے اچھے سے پک جائے اور دیکھیں مسلسل میں ہلاتی جا رہی ہوں تاکہ لگنا جائے نیچے اور تب تک پکانا ہے جب تک کہ سارا شیرہ اس کے اندر اچھے سے جذب ہو جائے اور دیکھیں شیرہ کم ہوتا جا رہا ہے مزید ہم اس کو تھوڑا سا پکائیں گے مکس کرتے جائیں گے اور اب میں نے ڈال دیا ہے جس کے اندر چاروں ملکس ون ٹیبل سپون تک ان کو بھی اچھی طرح سے ہم اس کے اندر مکس کر لیں گے آپ چاہیں تو میوہ بھی ڈال سکتے ہیں کشمش جس کو ہم بولتے ہیں اور پک چکا ہے اس کو پندرہ بیس منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے اور بیس منٹ تقریبا گزرنے کے بعد یہ کافی حد تک تھنڈا ہو چکا ہے بس تھوڑا تھوڑا ہم اس کو اٹھائیں گے اور اس طرح سے ہم ہاتھ پہ لڈو تیار کر لیں گے جیسے بھی آپ کرنا چاہیں ان کو پلیٹ میں رکھتے جائیں گے بنا کے ایک اور بنا کے دکھا دیتی ہوں ایک ہاتھ سے بھی آپ بنا سکتے ہیں جیسے آپ اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں آپ بس لڈو کی شیپ میں اس کو بنا لیں دیکھا کتنا آسان ہے ان کو بنانا بہت آسانی سے آپ ان کو گھر پہ بنا سکتے ہیں اب سب کے اندر میں لگا دوں یہ ایک پستہ آپ بادام بھی لگا سکتے ہیں کاجو بھی لگا سکتے ہیں جو آپ پسند کریں تو کیسی لگی آپ کو یہ ریسپی بہت مزے کے بنتے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے کمنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسپیس کیسی لگتی ہیں اجازت دیں اللہ حافظ